دیکھیں یہاں بوتل پانی سے بھری ہے اور گوبارہ ہوا سے بھرا ہے گوبارہ پانی میں تیر رہا ہے اب میں اگر بوتل کو بھار سے دباؤں گی تو کیا گوبارہ تھوڑا سا شرنک ہوگا اس کا آکار تھوڑا کم ہوگا چلے ان سے ایک پریوک سے کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پلاسٹک کی بوتل ایک چھوٹا سا بی بی بلون اور دورہ اور تھوڑے سے سٹیل کے نٹس چاہیے ہوں گے بھار کے لیے سب سے پہلے آپ بی بی بلون کو بوتل کے اندر لٹکا دیں جس سے کی وزن جو نٹس ہیں وہ بھار ہی لٹکے رہیں ڈھککن بند کر دیں اگر آپ بھار سے بوتل کو دبائیں گے تو دیکھیں گوبارہ تھوڑا تو شرنک ہوگا پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا یہ شرنکل بہت ہی کم ہوگا پھر ڈھککن کھول کر کے آپ بوتل کو آدھا پانی سے بھریں اب دیکھیں گوبارہ گوبارے کو اندر ڈال دیں اس کے جو نٹس ہیں بھاری نٹس ہیں وہ بوتل کے پیندے پہ ہوں گے اور گوبارہ پانی کے اندر تیرے گا اوپر آدھی ہوا ہوگی اگر آپ بوتل کو بھار سے دبائیں گے تو دیکھیں اب گوبارہ ہلکا سر شرنک ہوگا پر شاید آپ کو ابھی بھی دکھائی نہ دے اب تیسرے اور فائنل ایکسپیرمنٹ میں ہم بوتل کو پوری طرح سے اوپر لبا لب پانی سے بھریں گے اور پھر ڈھکن کو کس کے بند کر دیں گے پھر دونوں ہاتھوں سے ہم جب بوتل کو دبائیں گے اب کیونکہ پانی بلکل شرنک نہیں ہوتا کمپریس نہیں ہوتا پر ہوا زیادہ کمپریس ہو جاتی ہے تب آپ دیکھیں گے کہ گوبارہ بلکل شرنک ہوتا وہ دکھائی دے گا آپ کو اس کا آکار تھوڑا چھوٹا ہوگا یہ پریوک دکھاتا ہے کہ پانی کو آپ ہم دبا نہیں سکتے پر ہوا کو ضرور دبا سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی